اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور ایک بھی دعاوں سے الحمدلی رہا میں بھگر ٹھیک ہوں ویلکم بیک تو مائی چینل سوفی آز ایڈوینچر انکورڈ ور جنگل ہاؤس یہاں بچے اور میں ہم ملکی کھانا کھا رہے تھے تو یہ رات والے چاول بنے ہوئے تھے وہ گرم کیے تھے ساتھ میں نکلیجی فرائی کی تھی ساتھ چائے ہمیں بچوں کو اکیڈمی چھوڑ کے گھر واپس جلدی آگی تھی کیونکہ میں نے جانا سا سیکب کے لیے روکٹر کے پاس کیونکہ میرے طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو میں نے دوبا فاطمہ کے بھائی کو بولا میں نے کہا آپ مجھے بائی پہ لے جاؤ واپس گھر اور بعد میں آپ بھی بچوں کو چھوڑ دینا آج میرے طبیعت خراب ہے ہمیں گیمہ فرائی کر رہی تھی میں نے اسی گیم کو گرم کر کے اس میں گیمہ کو اچھے سے بھونڈ کے لسن اور ہری مچ کا پیس اس میں شامل کی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں نمک مچ حلدی بھی ڈال کے جو ہے نا اس کی بنائی کر کے اس کوکو کر لگا دوں گی تانکہ گل جائے یہ بس فرائی کرنا تھا اور اس میں کوئی مسالے میں نے نہیں ڈالے اس میں میں ایک ادر ٹماٹر بھی میں نے پڑھا وہ تمنکہ وہ بھی ڈال دیتی ہوں ساتھ ساتھ اچھے سے گریبی بن جائے گی اس میں تھوڑا ٹیسٹ آ جائے گا اچھے سے اس کی بنائی کر کے اب اس میں ایک کلاس پانی ڈال کے ہمیں کوکر بند کر دوں گی تانکہ گل جائے اور ساتھ ساتھ ابھی میں نے دیکھیں وہ بھی لگا دیا کوکر بھی لگا دیا ساتھ ساتھ کچن کی بھی صفائی کے دھنیاں کاٹ کر رکھیں جو اینڈ میں اس میں ڈالوں گی میں پاس ایتر قریب کلینک ہے تو وہ ڈاکٹر آٹھ پجے تک آتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا میں پہلے ہنڈی بنا لوں پھر واپس آکے ہمت رہے نہ رہے تو میں نے جد جلدی سے پھر یہ پہلے سالن بنا لیا تو یہاں ہمارا قیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں دھنیا ایٹ کروں گی وہ بہت ہی مزیدار بنا تھا میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی انجیکشن لگوایا تو اس کے بعد مجھے کوئی خوش نہیں رہا کہ بلکل ہی گنودگی میں چلی گی تھی مج رات بھر کوئی پتہ نہیں چلا اس ویڈیو کا اینڈ نہیں دیا کچھ بھی نہیں ویلوگ بھی نہیں بنایا تو اب آگے میں نے صبح کی جو نا روٹین تھوڑی اس میں شامل کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمارا مزیدار سا قیمہ بن کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو بس اب ہزبین آئیں گے وہ روٹیاں لے کے آئیں گے اس کے ساتھ پھر ان کو دوں گی تو تب تک ان کا ویٹ کرتی ہوں پھر میں چلتی ہوں ہسپیٹل چیک اپ کے لیے میں جائی تھی بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے میں واپس آگی تھی بچوں کو سکول چھوڑ کے اور طبیعت کچھ بہتر ہے لیکن زندگی میں کام بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں اسلام علیکم یہ ہمارا ہو کیا نیکس تھے اور یہاں میں بنا رہی ہوں دال اور چاوڑ یہاں میں نے پیس لیا ہے لسن ہاری مرچ کو پیاز ہمارا بران ہوتا ہے پھر اس کو ایڈ کریں گے کچن کی کچھ یہ حالت ہے ابھی کچھ پرتن پڑے ہوئے پانی نیمی آیا پانی آئے گا تو واش کروں گے اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کی وجہ سے بس کوئی خاص ویڈیو نہیں بنا پائی یہاں میں نے ٹوماٹر بھی کٹ لیا اس میں حلدی مرچ نمک ڈال کے نمک سوری میں نے پیاز کے اندر ہی ڈال دیا اور اس میں حلدی مرچ نمک ڈال کے جو انہا میں نے یہ ڈکھ دی گئے اور اب اس میں ایڈ کروں گے پیاز بران ہوتا ہے پہلے لسن ایڈ کروں گے اور پھر یہ ایڈ کرتے ہیں لسن میں نے یہاں اس کے اندر شامل کر لیا ہے ہری مرچ لسن کا پیش اب تھوڑی سسکی بھی بھنائی کر لیں گے اب اس میں تھوڑا سمیں پانی شامل کروں گی اب اس میں ٹوماٹر ٹالتے ہیں یہاں آپ لکھ دیتے ہیں اس کو پکھنے کے لیے تھوڑ دیکھ ٹوماٹر تنگ اچھے سے گل جائیں یہاں میں بناری منگی اور مصر کی دار اس کو اچھے سے میں نے واش کر کے ابھی گھو کے رکھ لیا تھا بچوں کی چھٹی کا ٹیم ہو چکا تھا ان کو لینے جا رہی تھی طبیعت ابھی بھی تھوڑی سی خراب ہے تو لیکن پھر کیا کریں بس عورت کے جو کام ہیں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تو ختم ہوتی نہیں ہیں عورت بیمار بھی ہو تو بس ان سے بیمار بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی وہ ریس بھی نہیں کر سکتی بس کام 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 زندگی کا بس یہ حصہ ایک عورت کے لیے بس بہت ٹف لائف ہوتی ہے مرد بھی اپنے جگہ کام میں بیزی ہوتے ہیں سو کام ہوتے ہیں لیکن جو عورت کے اوپر تعمیداری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے گھر کے کام باہر کے کام بچوں کو لانا دے کے جانا بس ساری ذمہ داریاں عورت کے گندے بھی ہوتی ہیں ہاں ہماری دال پک کے تیار ہو چکی ہے میں بچوں کو سکول سے لے آئی تھی اور تب تک ہماری دال بھی تیار ہوگی اور اس میں میں تھوڑا سی دھنیا ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر گاڑی گاڑی سی دال ہماری بن کے تیار ہوئی ہے اب میں بنا رہتی ہوں ساتھ سا جلدی جلدی سے چاول میں نے چاولوں کو اچھی سے دھوکے تو یہ بھگوکے رکھ دیئے تھے میں چاول کے لیے پیاس براؤن کر رہی تھی تو پیاس والے چاول بنا رہی ہوں میں نے کہا جلدی جلدی سے بن جائیں گے طبیعت کل سے بڑی خراب تھی کچھ اتنا مجھوٹ نہیں کیا تو جو جو ساست کام ہو رہے ہیں ڈال ہماری بن گی یہ اب میں چاول بنا رہی ہیں ساتھ یہ کام کسی نے صحیح کا عورت بیمار اس کام ہزار لیکن مانے جب سے طبیعت تھراب ہوئی کام ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی لے دیتے پتہ نہیں عورت کی چھٹی کا دن کب آئے گا کہ ان کام سے جو نا ریلیکس ہوکے ہم لوگ سکون سے بیٹھیں گے یا اگر ہم بیمار بھی ہیں تو بیماری کو صحیح طرح بندے کو انجوائی کرنا چاہیے کہ ہم بیمار ہیں بھئی چھٹی ہے کم اس کام کام سے تو چھٹی ہے لیکن نہیں بیمار ہیں تو پھر بھی کام ہے ہم بیماری بھی تو انجوائی نہیں کر سکتے یہاں پیاز میں میں نے پانی ڈال دیا تھا پھر زیادہ ہی بران ہو چکا ہے پیاز باتوں باتوں میں یہاں میں نے چاوڑ اس میں ڈال دیا یہاں میں نے اندازے سے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو اب اس کو ڈھگ کے رکھتے ہیں جب تک یہ پکتے ہیں ہم کرتے ہیں برتم راش پانی ماراکت ہے اگر جو جسے برتم ہوتے ہیں پانی ماراکت ہے یہاں میں نے چاوڑ اس کو ڈال دام پہ لگا دیا ہے برتم وغیرہ سب دھل گیا پانی میں نے بھیر دیا ہے تو یہ تھا کچھ دو دن کا ویلوگ یہاں میں نے صفائی بھی ابھی کی ہے صبح کی کیونکہ صبح صبح کبھیہ زیادہ حراب تھی تو نہیں کر پڑی ساتھ ساتھ سارے کام اتنے زیادہ کام بس ابھی فری ہوئی ہوں اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں اچھے سے ویلوگ میں اللہ حافظ